چلی ہے یعنی ساڑھے پندرہ سولہ کی ایوریج آپ کی آئی ہے جی بالکل آئی ہے تو مطلعا اکثر اب میں کسی کو بولوں گا کہ یہ گاڑی اور ہے بھی آٹو میٹک آٹو میٹک ہے مینویل بھی نہیں ہے آٹو ہے آٹو ہے اب میں کسی کو کہوں کہ یہ گاڑی آٹو اتنی ایوریج دیتا ہے تو وہ تو مجھے گالیاں دیں گے ساری بات ہے جی آپ بھی نہیں مانتے تھے کہ آپ نے کہا مجھے بتایا تھا کہ یہ اتنی ایوریج دے کہا مگر آپ نے کہا تھا ابھی ٹائم نہیں ہے میں نے کہا تھا نہیں میں نے تو آنا ہے اور آنا بھی اسی سچے دیکھو ہے تو آنے کے بعد دیکھیں نا اب اکثر لوگ مجھ سے آئی یوٹیوب پہ پوچھتے ہیں بھائی ہم کیا کریں ہمیں کوئی طریقہ دوستو یہ فیول انجیکٹر آلٹیشن کی ہیں اور یہ ان کا پیپ ہے اور آٹ کا پیپ یہ اس کا نکلا ہوا ہے اور یہ ہمارا پیپ لگا ہوا ہے تو اس کی ایوریج کیا نکلی ہے ویسے ہمیں آلٹیشن گاڑی پہ بہت کم کام کرتے ہیں آپ یہ انجین دیکھ لیں عمومن لوگ زیادہ تر اس انجین کے بارے میں پوچھتے ہیں تو یہ آج بھائی آئے ہیں ان میں ہم نے انجیکٹر آلٹیشن کی اس میں پہلے لیانہ کے انجیکٹر لگے ہوئے تھے وہ ہم نے نکالے ہیں لگ اور انجیکٹر چینج کی ہیں اور آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ ٹی ایم آٹوس پہ آئے ہیں یہ دیکھیں یہ فیل پم کا ڈپر لگا ہوا ہے اور ہم نے ایک لیٹر اس میں ڈالا تھا اور ایک لیٹر میں کیا ایوریج نکلی ہے اور کیا ریزلڈ ہے یہ ہم بھائی سے اسلام علیکم فرینڈ میں ہوں ٹی ایم آٹوس سے محمد طائر آج کی یہ جو گاڑی ہے اس کی کیا ڈیٹیل ہے کون سی گاڑی ہے یہ بھائی ہمارے پاس کہاں سے آئے ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم سر سر جی خیریت سے ہیں گاڑی کون سی ہے یہ انڈس کرولا 97 موڈل 97 موڈل کہاں سے آئے آپ میں سیلا مالی سر کو دا کی تحصیل ہے سیلا مالی بھائی سے آئے ہیں تو آپ یہاں آئے ہیں حالانکہ آپ کو میں نے فون پہ کہا تھا ان گاڑیوں کی ایوریج ہے نہیں لیکن اس کے باوجود آپ نے کہا کہ میں نے آنا ہے تو آنے کے بعد دیکھیں ریزلڈ آپ کو ماشاءاللہ خود مل ہے بلکل جی مل ہے کیا ایک لیٹر میں آپ ایوریج لے میں نے ایک لیٹر میں اس پہ لی ہے ساڑھے پندرہ سے سولہ کلومیٹر تو میں پوچھوں یہ انجن کہاں دیتے ہیں ایوریج بلکل جی میں نے پہلے بڑا ایک سال ایک سو سال سے یہ گاڑی میرے پاس ہے اور میں نے اس کا بڑا کام کروایا تو اس کی ایوریج نہیں سیٹ ہو رہی تھی تو اب بھی میں وہاں سے تین سو بیس کلومیٹر سفر کر کے آئے اور اکتیس لیٹر میں یہاں پہ آیا تھا جی تو اب آپ کے سامنے ہے کہ جو ایوریج ہے اور واپسی جاؤں گا تو بزید آپ نے ایک لیٹر ڈالا تھا یا زیادہ ڈالا تھا نہیں نہیں ایک لیٹر ڈالا تھا اور بلکہ وہ دوبارہ جو ہم نے چیک کیا وہ تقریباً چار سا ایمل تھا وہ آدھا لیٹر بھی پورا نہیں تھا اس میں وہ ٹوٹل ہماری ایوریج بائیس کلومیٹر پورے کی نکلی ہے جی تو میں یعنی کہ آپ یہ سمجھے کہ آپ کا ڈیڈ لیٹر پورا پیٹرول نہیں تھا نہیں ڈیڈ لیٹر پورا نہیں تھا 1.4 پیٹرول تھا اور اس پہ بائیس چلی ہے یعنی کہ سالے پندرہ سولہ کی ایوریج آپ کی آئی ہے جی بالکل آئی ہے تو مثلا اکثر اب میں کسی کو بولوں گا کہ یہ گاڑی اور ہے بھی آٹومیٹک آٹومیٹک ہے مینویل بھی نہیں ہے آٹو ہے آٹو ہے اب میں کسی کو کہوں کہ یہ گاڑی آٹو کو اتنی ایوریج دیتا ہے تو وہ تو مجھے گاڑیاں دیں گے ساری بات ہے آپ بھی نہیں مانتے کہ آپ نے کہا مجھے بتایا تھا کہ یہ اتنی ایوریج دے گا مگر آپ نے کہا تھا ابھی ٹائم نہیں ہے میں نے کہا تھا نہیں میں نے تو آنا ہے اور آنا بھی اسی سیچٹ دیکھو ہے تو آنے کے بعد دیکھیں اب اکثر لوگ مجھ سے یوٹیوب پہ پوچھتے ہیں بھائی ہم کیا کریں ہمیں کوئی طریقہ بتا دو اب آپ آئے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ یہ مجھے سارے طریقے یہ سارے طول میں ne موجود ہیں موجود ہے ملی میں ایک باز میں کرنا چاہوں گا اس کے میں جس الیکٹریشن کے پاس کیوں اس کو میں نے کہا اس کا سکینر لگاؤ اس نے کہا یہ الٹریشن گاڑی ہے اس کا سکینر نہیں لگتا تو جس کے پاس ان کے پاس وہ پہلے تو کہتے تھے ہمارے پاس ہی نہیں کسی پتھان کے پاس جو اس کے پتھان کے پاس حقا آپ سے میں نے پوچھا ciner لگے گا آپ نے کہا سارا کام کرلوں میں سکینر لگاؤں گا اور آپ نے سکینر لگایا سکینر لگا کے اس کو چیک کیا اس میں کوئی فارٹ نہیں تھا میں بھی ذہنی طور پر مطمئن ہوا ہوں مطمئن ہوا اور گاڑی نے ریزلٹ بھی دیا اچھا انجیکٹر آلٹیشن کے بعد اکثر لوگ کہتے ہیں کہ گاڑی کی پک ڈاؤن ہو جاتی یا لیکن آٹو ہے اس کی پک بہتر ہوئی ہے بلکہ دوسرے گیر میں یہ مسئلہ کرتی تھی اب وہ دوسرا گیر بھی بڑا سموثلی آرام سے لگ رہا ہے پہلے اس میں وہ ریزلٹ زیادہ لیتی تھی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ لگتا تھا تو اب جو ہے آرام سے وہ گیر لگتا تھا یعنی کہ اب آپ کو یہاں آ کے لگا دیکھیں اب آپ اگر مجھ سے فون پر پوچھیں کہ میں کیا کروں تو وہاں جو مکینک ہے ان کے پاس یہ سارے ٹول نہیں ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے جو وہاں پر وہ ان کے پاس اب آپ ٹی ای مارٹو سے مطمئن ہیں یہ میں مطمئن ہوں حالانکہ میں نے آپ کو آج کا ٹیئر منع کیا تھا منع کیا تھا میں نے کہا تھا نہیں میں آؤں گا تو پھر آپ نے کہا تھا جی چلیں آپ آجیں میں اللہ خیرن کے لگے دیکھیں نا آپ آئیں آپ نے ہمارے طریقے کار دیکھا کوئی ہم نے فالتو کام نہیں پکڑا آپ کی نہ تھوڑر باڈی ہم نے کھولی نہ کچھ کھولے ہر چیز بس جو کام تھا وہیں کام کرتے ہیں ورنہ عمومان مکینک الیکٹیشن کہتے ہیں کرتے ہیں بلکل اسی طرح جاتے سارے پہلے تھوڑر باڈی کھولتے ہیں اگلا دیکھا جائے گا حالانکہ وہ تھاٹر باڈی کے میرے وہ فس رہی تھی ٹکی میں نے آپ کو وہ بھی کہا ہے تو وہ آپ نے وہیں پہ اس کو ایڈیسٹ کرتے ہیں حالانکہ آپ وہ کہتے ہیں تو جی جی اس کی ٹکی لگنے والی ہے مجھے پتا ہے نا آپ کہہ سکتے تھے کہ جی اس کی ٹکی لگنے والی وہ پندرہ سو دو آزار پہ کی وہ تھا وہ بہت سے آتا لیکن دیکھیں ہم لوگ آپ نے آکے دیکھا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں ہم نے دس سال سے گاڑیاں رکھی ہیں یہ انجن ایوریجی نہیں دیتے لیکن وقت کے ساتھ دیکھیں ہم نے آلٹیشن کیا اور ریزلٹ اٹھائی اب آپ نے پہلے بھی لے آنا کہ انجیکٹر لگائے ہوئے تو میں نے آج آپ کو انجیکٹروں میں فرق دکھایا گاڑی نے آپ کو فرق دیا تو دیکھیں آپ اتنے دور سے آپ ہمارے پاس آئیں تین سو بیس کلومیٹر کا سفر کر کے تھوڑا سفر نہیں ہے تو آپ ہمارے سر آنکھوں پہ لیکن ہماری کوشش یہ تھی کہ دیکھیں ہم نے اپنے کام میں جو تعاون تھا آپ کے ساتھ تو آپ کوئی گلاش ایک کوئی کوئی آپ کو لگا ہو کہ یہ انہیں زیادہ کر دیا یہ دو نمبری کی کچھ بھی نہیں لگا ہوتا ہے نا یعنی آپ نے اور کوئی فالتو کھولا ہی نہیں ہے نا کہ وہ ایک بندہ ہوتا ہے نا فالتو اتر سے کھولا ہے نہیں وہ آپ نے کھولا ہی نہیں پلگ دیکھیں وہ خراب ہے پلگ چینج تو میں اکثر لوگوں کو یہ ہی کہتا ہوں کہ ٹیوننگ ایک الگ پورسیجر ہے اور فیول ایوریج ایک الگ ملکہ میرے تھا حساب میں کہ مجھے سارا دن یہاں پہ لگے گا اور میں شام کو یا رات کو فارق ہوں گا تو اس حساب سے مگر میرا وہ میں تو اب دوپیر کو فارق ہو گیا ہوں مثلا دیکھیں نہیں ہم نے کسی اور اب آپ یہاں آئے دیکھیں ہم نے کوئی کھچڑی والے کام نہیں پکڑے ایدھر سے آپ نے اس کو کمپیوٹر کو کھولا ہے کچھ کیا ہے آپ نے سکینر لگا کہ میں انویلی ساری سٹنگوں کو چیک کر لیا دیکھیں کام کا طریقہ کار ہے اور یہی طریقہ کار اگر آپ کے شہر میں ہو تو آپ یہ آنا پڑے میں اکثر مکینک اکثر مجھے کومنٹس کرتے ہیں یار آپ مکینکوں کے برائیاں کرتے ہیں میں برائیاں نہیں کرتا لیکن دیکھیں آپ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہے کسٹومر کو سہولت دیں دیکھیں آپ مطمئن ہوں گے ہماری جیت ہے بھائی جنالی جو کہا ان کے پاس تو وہ سہولت دیں گے لیکن سیکھیں نا آپ یقین مانے میں نے میرے پاس کتنے لڑکے ہیں ان کی تین بجے سے لے کے پانچ بجے تک بقاعدہ تیچر آتا ہے اور ان کو کلاس دیتا ہے کیونکہ یہ جو ہمارے پاس کام کرنے والے لڑکے ہیں ان کی تربیت ہم پہ فرض ہے یا ہم بھی وہیں استادوں کی طرح لکیر کے فقیر بنے تھا تو آپ کے آنے کا بہت شکریہ اور انشاءاللہ دیکھیں اللہ تعالی نے آپ کو یہ زرد دکھایا ہماری کوئی وہ نہیں ہے ہم نے صرف اپنا کام طریقے سے کی ہے یہ بلکل آپ کی مانداری ہے بلکل ایسا ہی ہے تو دوستو میں آج پھر یہ کہتا ہوں کہ جن مکینیکوں کو اس چیز کی نالج نہیں ہے تو وہ نالج کے لیے تھوڑا سا اپنا وقت نکالیں اپنے لیے وہ ٹیچر ہائر کریں اور اس کام کے لیے جو انسا ہے نا تھوڑی سی نالج آسف حاصل کریں کوئی ڈپلومہ کریں اگر ڈپلومہ نہیں کر سکتے تو کسی اچھے استاد کے پاس جا کے تھوڑا سا سیکھیں کام اس کی وجہ یہ ہے کہ آنے والا وقت انہی گاڑیوں کا ہے اور اس لحاظ سے جو آپ گاڑیوں والے کو خراب کرتے ہیں جیسے انجیکٹر ڈال دی ہے ٹھاٹو ڈال دی ہے آپ اپنی دو چار ہزار پیا لے لے دیں مزدوری گاڑی والا وائن کا وائن ہوتا ہے تو میری صرف ایک کوشش کیے کہ گاڑی والے کو سہولت دو گاڑی والے نے پیسے دینے ہی دینے میرے بھائی آپ میمانی سلو یا ایمانداری سلو وہ تو کہتے ہیں مرتا کیا نہ کرتا اس نے تو پیسے دینے ہی دینے لیکن پیسہ صرف اس چیز کا لو جو کام آپ کر سکو کام آپ کو نہیں آتا آپ منع کر دو کہ یہ کام مجھے نہیں آتا تو یہ کھولنا بیکار ہے تو دوستو میں کسی مکینک الیکٹیشن کا برا نہیں کہتا لیکن صرف اتنا کہتا ہوں کہ گاڑیوں والوں کا کیا قصور ہے ان کا خیال کرو اور انہی سے آپ کا کام چلنا ہے تو دوستو انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ